اتفردیش کے زلہ مردباد کے جنپت تھانا مردبانڈے کے دیر شام کے سمیں سوراج والے ناجرپور میں اس سمیں افرط افریقہ محل بن گیا جب ایک کسان کے گھر کی چھت پر رکھی پرالی میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی سوشنا پر پہنچی تھانا پولیس نے فائر برگیٹ کو موقع پر بلایا موقع پر پہنچی فائر برگیٹ نے لگ بھگ ایک گھنٹے کی مشاقت کے بعد آگ پر قابو پایا کسان برینڈسنگ نے بتایا کہ میں نے کل سات ہزار روپے کی پرالی خرید کر لیا تھا جسے میں نے چھت کے اوپر گری بنا کر رکھ دی تھی جس کے چلتے آج بجلی کے شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جس سے میرے گھر میں رکھے دس کنٹل گئے ہوں اور لگ بھگ پانچ ہزار روپے کا بھوسہ جل کر راک ہو گیا ہے جس میں گھر میں پشموں کو میں نے آگ لگتی دیکھ آنان فانان میں چھپر کے نیچے ایک پریوار والوں کے یہاں پر کھول کر بان دیا تھا اور پشموں کو بچا لیا یہ بتا رہا ہے سوٹ سرکٹ بجلی سے جو ہے سوٹ سرکٹ ہوا اس سے آگ لیا اچھا کتنا نقصان ہوا اس کا اب یہ تو آنکلن میری اس طرح سے نہیں کیا جائے گا یہ راجش اس طرح سے کیا جائے گا بتا رہا ہے اوپر پرار لکھا تھا جل گیا اور اندر ابھی جو نیچے مکان میں سامان رکھا ہے وہ جل گیا ہے اور اندر بتا رہا ہے جو ہوں بغیرہ رکھا تھا وہ کتنا کیا ہے اس طرح آنکلنگ گے جائے گا اچھا کہ فائر بگیٹ میں آنکلنگ کا کاؤو پا لیا گا ابھی ہاں جی ہاں جی پورا بجھا دیا اچھا کتنے سمیں لگا آنکلنگ کا کاؤو پا لیا تو اب یہ گڑنا ابھی نہیں کی کتنا سمیں لگائے خلال جیسے سوچنا ملی تراند موقع پہنچے ایک سبارہ نمبر